ایک گاؤں میں ایک کسان اور اس کے چار بیٹے رہا کرتے تھے لیکن وہ چاروں بیٹے بہت ہی زیادہ کامچور اور ہر کام سے دور رہنے والے تھے وہ کسان اپنے چاروں بیٹوں کو لے کر بہت ہی پریشان رہتا کہ میرے بات ان کا کیا ہوگا ان کی تو ماں بھی نہیں ہے جو انہیں میرے بات سبھال لے اس کسان کا انگور کا باغ تھا جس پر وہ کافی محنت کرتا اور پھر جب انگور پک جاتے تو وہ انہیں بازار میں بیچ کر کچھ پیسہ کما لیتا جسے وہ اپنے گھر کا گسر بسر اچھا کر لیتا وہ کسان بہت محنت کش زندگی بسر کرتا وہ اپنے کھیت میں ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا ہی رہتا وہ کسان پوری زندگی بڑی محنت سے گزاری لیکن وہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت پریشان رہا کرتا تھا کہ میرے بچے کوئی محنت نہیں کرتے پورا دن کام کر کے اور محنت کر کے جب وہ اپنے گھر لوٹا تو کیا دیکھا کہ اس کے بچے وہی حسین ازاک اور شورو غل میں مشغول ہے کسان یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھوڑا وقت ایسے ہی گزرتا رہا لیکن کسان کی بیٹوں نے تو کسان کی کسی بھی نصیحت پر عمل نہ کرنے کی کھان لی تھی انہیں صدرنا نہیں تھا تو وہ نہیں صدرے اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ کسان بہت زیادہ بڑھا بیمار اور کمزور ہو چکا تھا اور کسان کے بچوں کو اس بات کا دکھ تو بہت تھا کہ اب ہمارے اببہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور بیمار بھی اور اب شاید انتقال بھی کر جائیں لیکن پھر بھی وہ بڑھا کسان اپنے بچوں کی بلائی ہی چاہتا تھا اور وہ اپنے بچوں کی بہتری اور بلائی کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی اس بڑھے کسان نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے بڑے بڑھوں سے سنا ہے کہ ہمارے انگور کے باگ کے نیچے بہت زیادہ سونے اور زیورات دفن ہے اگر تم لوگ چاہو تو وہ نکال کر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اور جی پاؤں گا میں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے اور میں تم لوگوں کے لیے اسی لیے ہی پریشان رہتا تھا کہ تم لوگ ابھی میری زندگی میں کچھ بن جاؤ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے اور یہ کہہ کر اس بوڑے کسان نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کے چاروں بیٹے روتے رہے لیکن اس بوڑے کسان نے اب کسی کی نہ سنی اس کسان کے چاروں بیٹے اپنے باپ کی موت دیکھ کر حوانس پاکتا ہو گئے اور خود کو سنبھال نہ سکے اپنے باپ کی موت کا بہت غم لیا ان لوگوں نے کہ اب ہم اس دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں ہمیں سنبھالنے والا باپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور پھر باپ کی موت کے غم سے باہر نکل کے ان لوگوں نے کسان کی کہی ہوئی وہ آخری بات سوچی اور سارے بائیوں نے مل کر ہمت کی کہ انگور کے باگ کی زمین کے نیچے سونے زیبرات کا خزانہ چھپا ہوا ہے تو چلو وہ خزانہ دوٹتے ہیں اور اگلے ہی دن سے سارے بائیوں نے مل کر انگور کے کھیت کی زمین کی خودائی شروع کر دی انگور کے کھیت کو چاروں طرف سے کھوڑ لیا اور سونا ڈوننے کی کوشش کرتے رہے وہ سارے بائیوں یقینا یہ خزائی کرتے وقت بڑے خوش تھے کیونکہ وہ اشرفیوں سے بڑے ہوئے تھیلے اور سونے زیبرات حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے انگور کے باغ میں سے ساری جڑی بوٹیاں نکال کر باہر پھیک دی کہ شاید سونا ان کے نیچے ہو انہوں نے سونے اور ہیرے زیبرات حاصل کرنے کی لالش میں بہت مہنت کی اور انگور کے باغ کی پتریلی اور سخت زمین کو اوپر نیچے کر دیا لیکن انہیں ایک پائی بھی نام دیں وہ اس تلاش میں انہوں نے ہفتہ ڈیٹھ ہفتہ خودائی میں لگا دیا اور پھر تھک ہار کر بیٹ گئے ہار ماننے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ یقیناً اببہ نے ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے اور اس کھیت کے نیچے کوئی خزانہ نہیں ہوئی چنانچہ ان لوگوں نے مزید کام کرنا چھوڑ دیا اور پھر سے درخت کے سائے میں لیتی رہتے ہیں لیکن ان کے باقی اتنی خودائی ہو چکی تھی کہ بہت جلد انگور پڑی اور رسیلے ہو گئے دوسرے کسانوں کے لیے یہ ایک خوشک اور برا موسم تھا لیکن کسان کے دوسرے بیٹوں نے انگور کے باق پر اتنی میند کر دی تھی کہ ان کے انگور اب تک باق میں اگنے والے انگوروں میں سب سے بہتری اندھے جوں ہی انگور مکمل طور پر تیار ہو گئے کسان کے بیٹھے پاس کے گاؤں میں انگور کو پیچھنے لے گئے لوگوں نے سب سے زیادہ بیر کسان کے بیٹوں کی دکان پر لگائی کیونکہ کسان کے بیٹوں کے انگور الگ ہی نظر آ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے انگور بک گئے اور بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا کسان کے بیٹوں کے پاس تینوں بیٹے بڑے حیران اور خوش تھے اور انہیں پتہ چل گیا تھا یہ انگور ہی ہمارے باق کا سب سے بڑا خزانہ تھا جو ہمیں محنت کے سروا نہیں مل سکتا تھا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے بڑے باق نے بلکل ٹھیک کہا تھا بڑے کسان نے اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھا دیا تھا ابھی وہ ہسی خوشی اپنی ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے اور اچھی زندگی بسر کرتے موسیقی